یہ ستمبر کا مہینہ ہے جلدی ہٹھنڈ پورے سائیبیریہ کو ماں کی طرح اپنی گود میں سمیٹ لے گی ان بڑے بڑے گلابی پکسیوں کو پتا ہے کہ بس ان کے پاس یہی موقع ہے یہاں سے روانہ ہونے کا کیونکہ جلدی ہی یہاں کی سندر سندر جھیلے ایک سفید پتھر کی طرح بن جائیں گی اور اس میں کھانا ملنا اززمبھو ہے سبی پکشی ایک ساتھ پانی میں بھاگ کر آسمان کی اور اپنا رکھ کر لیتے ہیں ان کا یہ سائیبیریہ سے انڈیا کا چار ہزار کلومیٹر کا سفر سروعات میں جرور دیکھنے میں آسان لگتا ہے لیکن چین کا سوکھا تھنڈارے گستان اور ہیمالے کی ڈراؤنیوں چائیاں ایک موت کے کھیل سے کم نہیں ہیں سبھی مشکلوں کو پار کرتے ہوئے یہ پکشی کئی ہفتوں کی لگتار اڈان کے بعد آخر کار اپنی ہری بھری پانی سے لبالب منجل پر پہنچی جاتے ہیں اور آنے والے پانچ مہینے یہ ادری اپنے بچوں کو پیدا کرنے میں اور ان کو بڑا کرنے میں بتائیں گے